دوستو سبسکرائب کیجئے قویٹ اینٹ ایک سلیوشن چینل کو اور ساتھ ہی لیٹس ویڈیو کے اپلیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو پوش کرنا نہ بھول ہلو دوستو قویٹ اینٹ ایک سلیوشن میں آپ کا سواکت ہے دوستو آپ کو پتا ہے ہم نے ایک question اور answer session شروع کیا تھا تو آج اس کا جو second chapter ہم start کرنے جا رہے ہیں اور کافی سارے question آئے ہیں comment میں جو ان کے میں answer دینے جا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیے جے answer آپ کے لیے بھی helpful ہوں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پہلا جو answer ہے دوستو question ہے وہ ہے سمیت شرما کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے news میں دیکھا تھا کہ ready go کی جو sheet ہے کافی پتلی ہے thin ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ready go کی sheet ہے وہ کافی پتلی ہے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے ready go quitter جو 800 segment کی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ کافی سستی ہوتی ہیں اور entry level cars ہوتی ہیں اور ان میں sheet metal جو thin ہی ہوتی ہے باقی گاڑیوں کے مقابلے کیونکہ جو ہم pay کرتے ہیں اس کے according ہی ہمیں جو product ہے وہ ملتا ہے اس لئے اس کی گاڑیوں کی جو sheet ہے وہ پتلی ہوتی ہے تھوڑی باقی گاڑیوں کے مقابلے دوستو next جو question ہے وہ ہے نیتن سنگھ کا یہ کہتے ہیں کہ قویڈ کی جو back doors کا mirror ہے وہ half ہی open ہوتے ہیں ہاں یہ جو back doors کے mirror ہے وہ half ہی open ہوتے ہیں کیونکہ یہ قویڈ کی جو back side کا وہ design ہے وہ ایسا ہی ہے اس لئے وہ half ہی open ہوتے ہیں تھوڑے mirror ہے جو اوپر رہ جاتے ہیں باقی گاڑیوں کے جیسے بلکل slide کر کے اندر نہیں جاتے اور دوستو جو third question ہے وہ ہے بالچندرہ یہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قویڈ rxl ہے وہ اپنی قویڈ rxl میں آپ پر globe box modify کر کے fit کروانا چاہتے ہیں جیسے کی rxt میں ہوتا ہے کیا وہ کروا سکتے ہیں دوستو کروا تو سکتے ہیں modify کر کے مطلب cutting کافی گھرچہ بھی آ جائے گا but میں تو یہی رائے دوں گا کہ آپ مت کروائیے کیونکہ rxt اور rxto owners جو بھی ہیں وہ کافی پریشان ہیں تو اس لئے میری رائے تو یہی ہوگی کہ آپ یہ try مت کیجئے اپر globe works اپنی گاڑی میں rxl جیسے آپ کا dashboard ہے ویسے ہی رہنے دیجئے آپ اچھا رہے گا اور جو next question ہے وہ ہے شوبم جی کا ان کا کہنا ہے کیجئے confuse ہیں ready go اور quid میں سے کونسی purchase کریں اگر آپ کا budget ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو پرچیز کر سکتے ہیں otherwise ready go بھی ٹھیک ہے design اور space ہی اس میں change ہے engine ready go کا اور quid کا same engine ہے بس design کو change کیا گیا ہے اور space کو change کیا گیا ہے quid میں اچھی خاصی space ہے اس لئے اور design بھی looks اچھی ہے اور کافی جونٹس کے sale بھی ہو چکے ہیں جو کہ آپ کو future میں quid کے parts لینے میں آسانی ہوگی اس لئے آپ quid کو پرچیز کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا اور next question ہے دوستو ویجے کمار جی کا یہ پوچھ رہے ہیں کہ rear view camera install کرنے میں with material کتنا خرچائے گا دوستو اگر آپ کے پاس rxt ہے top model تو آپ اس کی display پر ہی rear view camera جو ہے install کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو صرف wire اور camera لینے پڑے گا جس کی cost 1000 روپس تک ہوگی اور installing کے 2100 روپس جو labor ہوگی مطلب کہ آپ 1500 روپس میں پورا camera fit کروا سکتے ہو اپنی اگر آپ کو display الگ سے لینی ہے تو دو تین ہزار پر کھرچہ display کا الگ سے آئے گا اور آپ کو rear view camera جو ہے وہ 4000 روپس پڑ جائے گا اگلا question ہے stc سانگی جی کا یہ کہتے ہیں کہ plastic chamber جو quid میں ہے دکت دیتا ہے جرور جو دکت دیتا ہے اگر آپ off road پر زیادہ drive کرتے ہو تو آپ کو گاڑ لگوا لینا چاہیے otherwise اگر آپ off road پر کم drive کرتے ہو local or highway ہی drive کرتے ہو تو آپ کو یہ کوئی دکت نہیں دے گا صرف اس کی ٹوٹنے کی دکت آتی ہے off road پر otherwise material جو ہے plastic chamber اور جو iron کا chamber ہوتا ہے اس میں اور اس میں کوئی بھی changes نہیں ہے یہ اچھا ہے safe ہے آپ کی گاڑی کے لیے next question ہے بیویک جی کا یہ کہتے ہیں autocaten music اور quid one liter میں سے کونسی best ہے دوستو اگر آپ کو چاہیے good looking car SUV stylus اور اچھی space والی گاڑی چاہیے تو quid best ہے اگر آپ کو ایک گاڑی چاہیے جس کی resale value اچھی ہو parts اچھے available home local market میں تو keten اچھی ہے but keten میں جو space ہے وہاں کافی کم ہے یہ میں ہر ویڈیوز میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں otherwise دونوں گاڑییں ہی best ہے آپ کوئی بھی purchase کر سکتے ہو اگر آپ کو اچھی space چاہیے تو آپ quid میں جا سکتے ہو اگر space کی کوئی دکت نہیں ہے تو آپ کو altو بھی best رہے گی next question ہے ریشو جی کا جو پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنی quid میں 14 inch کے اچھا رہے گا اگر آپ جو wider tire سے اس سے تھوڑا prehage کیجئے کیونکہ آپ کے suspension میں تھوڑی دکت آئے گی اگر آپ wider tire ڈالتے ہو لیکن 13 inch اور 14 inch live wheel سے ڈالنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہو but tires جو ہے وہ دیکھ کر purchase کر کے اپنی گاڑی میں لگائیے جہاں پھر جو company fitted tire ہیں وہی جیزو use کریے اگر آپ 13 inch live wheel ویڈ کے ac اور touch screen music system ہے نہیں جو قویڈ کا standard model ہے اس میں touch screen اور ac بالکل system نہیں ہے اس میں آپ کو ac اور touch screen power steering power window ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو simple گاڑی ملے گی اور نیچٹ علی جی کا question ہے کہ رینو قویڈ میں cng لگوانا چاہیے جا نہیں اس میں cng لگوانا کوئی اچھا آپ کا decision نہیں ہوگا کیونکہ قویڈ کی مائلیج ایسی بہت اچھی ہے بائی تیس کی مائلیج highway پر مل جاتی ہے اگر آپ ایسی نیو گاڑی میں cng لگاؤ گے تو آپ اپنی گاڑی کی جو engine کی life بہت کم کر دوگے cng لگا کر اگر آپ cng لگانا چاہتے تھے تو آپ with cng new brand کا گاڑی خرید سکتے تھے جہاں پھر کسی نیتن جی کا question ہے کہ منی کوپر والا logo جو کین مول جی کی گاڑی پر لگا ہو ہے میں ویڈیو میں ڈالا تھا اس کی cost کیا ہے 600 روپیس ہے local shopper لیکن الگ سٹی میں جو پرائز ہے وہ الگ لگ ہو سکتا ہے اور جی کرن جی کا question ہے کہ سپیکر ڈیش ورڈ میں فیٹ کرو تھے اور ان کا خراب نوائس آ رہی ہے جی بہت ہی گلت ڈیسیزن تھا کہ سپیکر جو آپ ڈیش ورڈ میں جہاں ڈور میں فیٹ کرو رہے ہو دوستو آپ کو پارسل ٹری جی گئی آپ کو سپیکر ہے جو وہ پر فیٹ کرو لینے چاہیے جو اچھا رہت ہے اور فیوچر میں کوئی دکھ نہیں دیتی آپ کو جہاں پھر ووفر ایمپ کوش بھی لگوانا چاہتے ہو جو پارسل ٹری سپیکر اگر لگوانا چاہتے ہو تو وہ لگوائیے کیونکہ فرنٹ میں دو سپیکر ہیں اگر آپ انہیں بھی چالو رکھنا چاہتے ہو تو انہیں بھی رکھ اور بیک ڈور میں جو پارسل ہے ٹری ہے اس میں دو سپیکر لگوائیے جو کہ آپ کو اچھی آٹپوٹ دے گیے فرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی اور نویل سنگ جی کا کوششن ہے کہ کوئیٹ ایمٹی لینا چاہتے ہوں کون سا موڈل بیسٹ کوئیٹ ایمٹی میں آپ کو آر ایکس ٹیو لینا چاہیے جو کی ون ایر ویڈ ایر ویڈ آتا ہے سیفٹی فیچر اچھا رہے گا آپ گاڑی کے لیے ون ایر بیگ تو آپ ایر ایکس ٹی او کو پرشیز کر سکتے ہیں تو دوست اب یہ ویڈیو کے سارے کوششن میں نے آپ کو انسر دی دی ہیں جو بھی مجھے نوالج تھی اور جو بھی آپ نے کوششن کیے تھے یہاں پر اور ویڈیو کا لازم میں آپ کو بتانا جاؤں گا کی جو میں نے کی والی ویڈیو پہلے کریٹ کی تھی اس کا جو لنک ہے وہ گلت کریٹ ہو گیا تھا اور اس لیے آپ کو دکھوڑی تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تھانکس پور واشنگ تھانک ایفران